جھینگے سے مطالق پوری ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوحلت لنا میتتان السمک والجراد قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لئے مردار کھانا جائز بولو بھائی نہیں ہے جانور جو بھی ہوگا زبا کر کے کھانا پڑے گا مردار حرام ہے تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ زبا کیے بغیر کھائی جاتی ہے تو اس آیت کی روشنی میں وہ بھی کیا ہو جائے گی بولو نا بھائی حرام لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے دو مردار اللہ نے حلال کر دی ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈی تو اس سے پتہ چلا دو مردار تو حلال ہو گئے مچھلی اور ٹڈی باقی سب اپنی اصل پہ ہیں یعنی وہ ناجائز ہی رہیں گے اور یہ جو قرآن میں آتا ہے تمہارے لئے سمندر کا شکار حلال ہے تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار نہیں ہے کیونکہ جس کانٹیکٹ میں یہ آیت پیش کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ تم جب حالت احرام میں ہو گئے تو خوشکی کا شکار حرام رہے گا اور سمندر کا تمہارے لئے بولو بھائی حلال تو اس میں یہ بتایا ہی نہیں جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں حلال ہوتے ہیں احرام کی پابندیوں کا ذکر بتایا جا رہا ہے اس آیت میں نہیں آئی میرا غالبا سمجھ میں تو اس لئے سمندر میں جو مچھلی ہے مچھلی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لئے دو مردار حلال ہیں دو مردار ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی پتہ چلا باقی مردار اپنی اصل پہلے جو قرآن میں جن کا ہے کہ ہر قسم کا مردار حلال ہے ایک دلیل تو یہ دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین حالانکہ عرب ایک جزیرہ ہے تین طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہے تو ان کے پاس تو بہت زیادہ جو آپ دیکھیں بنگلہ دیش سمندر میں ڈھکا ہوا ہے نا بہت زیادہ سمندری مخلوق کھائی جاتی ہے وہاں پہ تو جو انڈونیشیا وہاں سمندری مخلوق بہت تو صحابہ اکرام جو عرب میں رہتے تھے وہاں بھی تین طرف کیا ہے سمندر ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی تابعین کوئی سقہ تابعین مشلی کے علاوہ کوئی چیز کھائی ہو انہوں نے تو اگر یہ مشلی کے علاوہ مخلوق حلال ہوتی تو صحابہ اکرام جھینگے بھی کھاتے کیگڑے بھی کھاتے اور جو کچھ سمندر سے نکل رہا ہے وافر مقدار میں کھاتے ہم دیکھتے ہیں کسی صحابی سے نہ کیگڑا کھانا ثابت نہ جھینگا نہ کوئی اور مخلوق مشلی کے علاوہ فش کھائی ہے مشلی چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے چاہے ویل مشلی ہو مشلی ہونا ضروری ہے اب حضرت مفتی تقیو سمانی صاحب جن کی ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں ان کا فتوہ اکثر لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں تو وہ جس بیس پہ جائز کہتے ہیں وہ بیس سمجھیں وہ بیس یہ ہے کہ ان کی رائے میں جھینگا مچھلی ہی میں داخل ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں تو حضرت کی جو شان ہے ہم تو اس کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں لیکن حضرت ہی کے لیول کے جو دوسرے علماء ہیں جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے یا مولانا یوسل جانوی صاحب تھے میں ان کا ذکر کروں گا میں اپنی بات تو میں تو چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی ان بڑے علماء کے مقابلے میری کیا ایسیت تو یہ جو دوسرے حضرات ہیں یہ کہتے ہیں کہ جھینگا کو مچھلی کی فہرس میں داخل کرنا اس کا علمی تحقیق سے تعلق نہیں ہے اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق اور مشاہدے سے تعلق ہے یعنی عرف سے تعلق ہوگا یا میڈیکل سائنس جھینگا فش میں ہے یا نہیں ہے تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ گدھے کو انسان کہہ دینا اتنا عقل سے بعید نہیں ہے جتنا میڈیکلی جھینگے کو مچھلی کہہ دینا یہ میڈیکل سائنس کی روح سے بالکل عقل سے یعنی ان کی روح سے بالکل بعید وہ کہتے ہیں کہ گدھے کے پھر بھی بہت سے آزا انسان کے مشابہ ہیں جبکہ جھینگا کسی بھی ایک بھی چیز میں مچھلی کے مشابہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی پانی میں یہ بھی پانی میں اس کے علاوہ کوئی چیز جھینگے کی مچھلی سے نہیں ملتی تو میڈیکلی اگر آپ عرف کو دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں عرف میں اس کو مچھلی کہا جاتا ہے عرف میں اس کو مچھلی کہا جائے گا مگر سمجھا نہیں جاتا اس عرف کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کیا جاتا ہے جس عرف کی وجہ سے سمجھا بھی جائے کہنے کی بات ہے تو سمندری گھوڑا بھی ہے اس کو گھوڑا کہا جاتا ہے تو کیا اس پہ گھوڑے کے حکام جاری ہوں گے ایک سمندر میں مخلوق ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے حالکہ وہ ویسی کہہ دیا اس کو تھوڑی سی بھی مشابہت تو جھینگے کو مچھلی محضر اس مشابہت میں کہہ دیا کہ وہ بھی کس میں رہتی ہے پانی میں لیکن مچھلی عرف میں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ کبھی بھی جھینگہ اٹھا کے نہیں لائے گا وہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا تو جھینگہ کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی لوگ کہیں گے اس نے قسم نہیں توڑی اس نے تو کہا تھا مچھلی نہیں کھاؤں گا بات میں سمجھا پا رہا ہوں تو عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا اور میڈیکلی بھی اس کو مچھلی نہیں کہا جاتا بات آ رہی ہے سمجھ میں ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب جائے کرتے تھے سمندر کے کنارے مچھلی کے شکار کا مجھے بہت شوق تھا بھی بہت سکتا ہے کوئی شکار پہ جائے اللہ نشاء تو لوگ کہیں گے بہت زیادہ فنٹر گیری شروع ہو گئی ہے ادھر فشنگ ادھر ڈائیونگ ادھر سویمنگ اور فشنگ بھی کریں گے بھائی اللہ توفیق دے یہی تو حلال لذتیں تو یہی ہیں نا بھائی ہم تو کہتے ہیں حلال تو حاصل کرو نا شادیاں کرو چار کس نے کہا ہے آپ تو تو جائے اس چیز پہ اللہ نے پابندین کرو اپنی ذمہ داری پہ فشنگ میں تو مزا ہے چار میں وہ نہیں ہیں پٹو گے بھی یہ بھی بتا دوں میں تو حقوق بھی ہیں ان کے برابری بھی ہے سب چیزیں ہیں خیر میں ابھی سوال کا موقع دوں گا آپ کو دیکھو مجھے یاد ہے ہم جائے کرتے تھے نا بچپن میں سینڈ سوٹ پہ ہاکس بے پہ تو وہاں مچھے لانچنگ کے ذریعے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے تو بہت سی مچھلیاں ایسی ہوتی تھی جن کو مچھے کہتے تھے کہ یہ مچھلی نہیں ہے اور وہ کراہت بھی آتی تھی ان کو دیکھنے میں تو مچھے ان کو کہہ کے پھیکتے تھے یہ حرام مچھی ہے کیا کہتے تھے اب دیکھو حالانکہ جب مچھی کہہ دیا تو حرام نہیں ہوئی نا کیونکہ سمندر کی فش تو کیا ہے حلال ہے لیکن اصل میں ان کے پاس اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں تھا ان کے پاس کوئی ڈشنری میں کوئی لفظ نہیں ملا تو انہوں نے اس کا نام کیا دے دیا حرام مچھی حالانکہ انہوں نے کسی مفتی نے نہیں بتایا کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے یہ حلال ہے حرام ان کو لگا کہ یہ مچھلی نہیں ہے اور عجیب سی اس میں کراہت بھو آ رہی ہے عجیب سی چھپکلی جیسی اس کی شکل ہے تو وہ خود ہی بغیر یعنی اس کے تحقیق کے کیونکہ لغت لغت کا اعتبار تو پھر ماہرین کا ہوگا نا تو مچھے رے کسی مچھلی سمجھتے ہیں مچھے رے جھینگا کو مچھلی نہیں سمجھتے مچھے رے حرام مچھی کو مچھی نہیں سمجھتے حالانکہ مچھی سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس لفظ کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولو بھائی ہے نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات نہیں سمجھا پا رہا میرا خواہ تو اس بیس پہ ہمارا فتوہ یہ ہے ہماری رائی یہ ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے جو مچھلی ہونا عورف کی وجہ سے مچھلی لوگ اس کو سمجھتے ہوں یا میڈیکلی اس کو مچھلی ثابت کر دیا اور ڈاکٹروں نے تو ان دو چیزوں کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کو ہاتھ بولو بھائی بولو نا یار نہ لگائیں مچھلیاں کوئی اتنی اقسام ہیں کھانے کے لیے کھالو اور ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اگر سمندر کی مچھلی کے علاوہ بھی ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو ایسا ایسا گند سمندر سے نگلتا ہے نا ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاعِ اس نبی تم پر خبیص چیزوں کو حرام کرنے کے لیے آئے ہیں تو ایسا ایسا گند نگلتا ہے کہ گورا بھی کہے گا یہ حلال نہیں ہو سکتا تو آپ کو اس کو بھی حلال قرار دینا پڑے گا اور اگر آپ اس کو کسی دلیل سے حرام قرار دوگے تو ہم کہیں گے کہ وہ ناجائز ہے حالانکہ اس قرآن نے تو سمندر کے شکال کو حلال قرار دیا ہے تو جب یہ سمندری مینڈک بھی حلال ہو جائے گا پھر اگر سمندر کا شکال حلال ہے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے ہر قسم کا ہے تو اس میں مینڈک بھی داخل ہے پھر اس کو تو آپ بھی جائز نہیں کہو گے تو اس لیے اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ میرے خیال میں یہی زیادہ قوی ہیں کہ صرف مچھلی کھا سکتے ہیں مچھلی کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا سکتے لیکن چونکہ ہم معتدل لوگ ہیں تنظنی کرتے میں نے ایک بیان میں یہ بات کہی تو لوگ کہتے ہیں وہاں ابھی یوں کرو ابھی ادھر پہند رکھم رو کیونکہ باقی اعیمہ اکرام مشتہدین وہ بھی ہمارے لئے قابل احترام ہے وہ مچھلی کے علاوہ مخلوق کو بھی جائز قرار دیتے ہیں جھینگے کو جائز قرار دیتے ہیں اس لیے چونکہ فقہ میں اجتہادی اختلاف ہے تو ہم تو یہی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جھینگے کو ہاتھ نہیں لگایا نہ لگانے کا ارادہ ہے نہ میں کھاتا ہوں نہ کیکڑا کھاتا ہوں نہ جھینگا کھاتا ہوں تمیز سے مچھلی کھاتا ہوں بس خالی لیکن جو کھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں ملامت نہیں کرتا کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے جو اختلافی مسئلہ ہوتا ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا دو اتفعہ جو کتہ کھا رہا ہے اس کے پر جھینگے والے پر کتے والے حکام جاری نہیں ہوں گے کتہ بھی حرام ہے بگر بل اجمہ حرام ہے سور بھی حرام ہے مگر بولو بھائی بل اجمہ حرام ہے اسی لیے جب اختلاف ہو گیا تو اس کے لیے ہم ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں جھینگے کے لیے مکروح تحریمی قطعی حرام نہیں کہتے اس کو مکروح کہتے ہیں پسندیدہ کہتے ہیں تو ہلکا لفظ تھوڑا استعمال کیا اس لیے اور بنگلہ دیش کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں چھوڑتے تو وہ کہتے ہیں ہم تو کھائیں گے ہم کہتے ہیں آپ کھائیں کیونکہ اختلافی چیز ہے اتفاقی نہیں ہے اب ایک قوم کی رگ رگ میں ایک چیز رچ گئی ہے تو حرج حرج جو ہے نا حرج یہ خود رخصتیں پیدا کر دیتا ہے تو چونکہ فقہہ کے ماں بین یہ مسئلہ اختلافی ہے مشتہدین بہت سے مشتہدین اس کے جواز کے بھی قائل ہیں تو ہم بنگلہ دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کے لئے فقہہ شافی کو فالو کرنا بولو بھائی جائز ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ان کی اتنا زیادہ کہ وہ دنیا چھوڑ دے گا جھیں گا وہ دنیا چھوڑ دیں گے جھیں گا نہیں چھوڑیں گے تو ہم کہتے ہیں بھائی دلائل کی روح سے تو یہی مسئلہ ہے لیکن حرج چونکہ بہت زیادہ لازم آ رہا ہے تو کہیں بہت حرج لازم آ رہا ہو پھر گنجائش کا پہلو دوسرے فقہہ کی بیس پہ قول کی بیانات پر نکلتا ہے تو جو نہیں کھا رہے وہ نہیں کھائیں جو کھا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے چھوڑا تو دنیا چھوڑ دوں گا وہ دنیا نہ چھوڑیں یہ کھا لیں دنیا چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ جیں گا کھا کھا لیں اتنا اگر آپ وہ وہ ہو رہے ہیں